حضور الشاہ حضرت سید شفقت میاں صاحب قبلہ دامت برکاتہ ملالیہ والقدسیہ و دیگر گھروں میں بیٹھے ہوئے تمام ہی سامائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات جیسا کہ آپ کو ابھی ابھی ماہر خطابت خطیب اہل سنت حضرت علامات قارق رضا مصباہی حشمتی نے ہمیں اور آپ کو آگاہ کیا کہ اب آپ کسی چیز کا انتظار نہ کریں بلکہ انتہائی عدب و اخترام کے ساتھ اور سنوری کے اس وسیع و عریض منڈال کے اندر شرکت کریں اور کل شریف کی اس تقریب میں حاضر آ کر نعمتوں سے مالا مال ہوں میں بستی کے تمام ہی افراد سے گزارش کروں گا جو مہمان حضرات تشریف لائے ہیں وہ جہاں جہاں تشریف رکھتے ہیں اگر میری آواز ان کے کانوں میں ٹکرا رہی ہے تو مہربانی فرمائیں اور پنڈال میں تشریف لے آئیں چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے چند ہی لمحات کے بعد خطیب با کمال حضرت علامہ الحاج حنیف القادری صاحب قبلہ ممبر شریف پر جلبہ بار ہوں گے اور میں بالخصوص عراقین سے گزارش کروں گا کمیٹی کے ان نوجوانوں سے ارز کروں گا کہ وہ جہاں بھی تشریف رکھتے ہیں خود آئیں اور اپنے دوست و احباب کو کل شریف کے اس حسین موقع پر پنڈال کے اندر شریک کریں اور علماء اکرام کے نایاب کلمات سے اپنے اپنے اذہان کو منور و مجلہ فرمائیں بالخصوص بستی کے بھو لوگ جو میری آواز کو سن کر دکانوں پر تشریف رکھتے ہیں چوراہوں پر بیٹھے ہیں گھروں میں جلبہ بار ہیں اگر واقعی سیدی سرکار نور علی شہ بابا سے محبت رکھتے ہیں ان کی محبت اگر اس بستی کے لوگوں کے سینے کے اندر اگر غامزن ہے اور وہ یہ مانتے اور جانتے ہیں کہ سیدی سرکار نور علی شہ بابا کا احسان اس بستی کے اوپر ہے تو میرا یقین کہتا ہے کہ اب آپ کسی چیز کا انتظار نہیں کریں گے بلکہ محبت اور عقیدت کے ساتھ اور سے نوری کے وسیع اور اسپنڈال میں شرکت کر کے اپنے آپ کو مالا مال فرمائیں گے لہذا دوستو وقت زیادہ ہو رہا ہے میں انتہائی عدب و احترام کے ساتھ محترم و معظم حضرت حافظ و قاری شریف احمد صاحب قبلہ سے گزارش کروں گا محمد حسن صاحب قبلہ سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک پر آئیں سبحان اللہ بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ اب جو گھروں پر بیٹھیں وہ بہین سے بول دیں لیکن گزارش ہے کہ سبحان اللہ بولتے بولتے پھنے ڈال کے اندر تشریف لے آئیں چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے گھنٹہ دو گھنٹے کا وقت نکالیں اور کل شریف کی اس تقریب میں حاضر آ کر اپنے آپ کو فیضیاب کریں محترم و معظم سعید احمد صاحب قبلہ ناتِ نبی پڑھنے کے لئے تشریف لا رہے ہیں میں بستی کے تمام ہی لوگوں سے بڑی ہی عدب و احترام کے ساتھ گزارش کروں گا کہ پروگرام شروع ہو چکا ہے اب آپ کسی چیز کا انتظار نہ کریں انتہائی عدب و احترام کے ساتھ اس پنڈال کے اندر شرکت فرمائیں